انوان گزلیت آتش گزل نمبر دو شیر نمبر چھے تا ناؤ کلاس بارویں چھٹا شیر ہے یہ کعبہ سے نہیں بے وجہ نسبتے رکھے یار یہ بے سبب نہیں مردے کو قبلہ روح کرتے رکھے یار منز محبوب کا چہرہ شائر آتش اس تلمی شہر میں محبوب کے چہرے کو کھانے کعبہ سے تشبیح دیتے ہیں تلمی شہر ہم اس شہر کو کہتے ہیں جس میں کسی کسے یا تاریخی واقعی کی طرف اشارہ ہو تلمی ہم تلمی کے لگوی معنی ہیں اشارہ کرنا جب ہم تلمی شہر کی بات کرتے ہیں تو اس میں کسی تاریخی واقعی کی طرف اشارہ ہوتا ہے یعنی اس شہر میں بھی ایک تاریخی واقع کی طرف اشارہ ہے یعنی کھانے کعبہ کو اس نے اپنے محبوب کے چہرے کی تشبیح دی ہے اور فرماتے ہیں کہ اگر میں محبوب کے چہرے کو کھانے کعبہ سے تشبیح دیتے ہیں تو بلا وجہ نہیں دیتے محبوب کے چہرے میں تو واقعی کعبہ کسی خاصیت ہے اس لئے مرنے کے بید یہ بے سبب نہیں مردے کو کبلہ رو کرتے اس لئے مرنے کے بید بھی عاشق کو کبلہ کی طرف موہ کر کے لٹاتے ہیں یعنی یہاں ایک خاص واقعی کی طرف اشارہ ہے تاکہ موت کے بید بھی وہ اپنے محبوب کے چہرے کا دیدار کر سکے ساتھوہ شہر ہے سکھلاتے نالے شب گیر کو دراندازی گم پھراک کا اس چرک کو ادو کر دے چرک منز آسمان ادو کہتے ہیں دشمن کو نالے شب گیر رات کے وقت کی اہوزاری جو ہم رات میں اللہ تعالی سے اہوزاری کرتے ہیں شاعر اس شاعر میں جدائی کے اپنے محبوب کے گم میں اہوزاری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم رات بر کی جانے والی اہو و فگاں کو دراندازی کرنا سکھاتے تاکہ یہ آسمان کو چیر کر اپنے لئے اثر لینے چلی جاتی یہ آسمان ہی ہے جو اہو و فگاں کو اوپر جانے سے روکتا ہے اور ہم جدائی کے گم میں ہی مبتلا رہتے ہیں اس لئے ہم جدائی کے گم کو آسمان کا دشمن بنا دیتے تاکہ آسمان اہوزاری کو نروک سکے اور یہ آہوزاری دعا بن کر اوپر چلی جائے شیر نمبر آٹھ وہ جانے جان نہیں آتا تو موت ہی آتی وہ جانے جان نہیں آتا تو موت ہی آتی دل و جگر کو کہاں تک بلا لہو کرتے اس شیر میں آتش موت کو جدائی پر ترجیح دیتے ہیں شائر اپنے محبوب کی جدائی میں بہت پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کب تک جدائی کے گم سے دل اور جگر کا کھون کرتے رہیں اس لئے آئیسی زندگی سے موت ہی اچھی ہے یا تو محبوب آ جائے اور ہماری جدائی کا گم مٹ جائے یا پھر ہمیں موت آ جائے تاکہ ہمیشہ کے لئے اس گم سے چھٹکارہ حاصل ہو وہ جانے جان نہیں آتا تو موت ہی آتی دل و جگر کو کہاں تک بلا لہو کرتے نوہ اور آخری شیر جسے مکتہ کہتے ہیں برستی آگ جو باروں کی آرزو کرتے برگشتہ یعنی باغی منحرف تالی معنی قسمت نوہ پوچھ آلم برگشتہ تالی آتش یعنی میرے قسمت کا مت پوچھو اے آتش اپنے آپ سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے شاعر اپنی بدبختی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہیں کہ میری بگڑی ہوئی قسمت کا حال مت پوچھو یعنی میرا قسمت اتنا برا ہے کہ مت پوچھو اس کے بارے میں میں وہ بدبخت ہوں کہ اگر میں نے کبھی بارش مانگی تو آسمان سے بارش کے بدلے آگ برسی گویا میں نے جو کچھ چاہا اس کے اس کا الٹ ہوا یعنی تمام کام خواہش کے خلاف ہوئے تو یہ تھے یہ چند اشار ہائیدریلی آتش کے تو اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں یہ گزلیات ختم ہوتے ہیں آج تو آج کا اتنا ہی شکریہ